گنگا چوٹی باغ ازاد کشمیر کے شمال میں 3045 میٹر بلند چوٹی ہے گنگا چوٹی پر پہنچنے کے لئے دو راستے ہیں باغ شہر سے سیور کولا اور اس کے بعد کوٹلا گاؤں سے ہوتے ہوئے ڈننا اس کے بعد نیزہ گلی اور پنجال مستان کا تمام جو علاقہ وقراس کرتے ہوئے گنگا ٹاپ تک پہنچتے ہیں اور دوسرا راستہ بارستہ صدن گلی ہے اگر آپ ان جو ایک کرنا چاہتے ہیں ٹریکنگ ہائیکنگ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پنجال مستان کے طرف سے جائیں یہ مشتاق صاحب ہیں اور یہ حفظ اختر صاحب ہیں ان کے ساتھ بیچھے سردار شفاق صاحب بیٹھے ہوئے جو آج ہمارے ساتھ شریک سفر ہوں گے اور انشاءاللہ ہم آپ پوری کوشش کریں گے آپ کو گائیڈ کرنے کی کہ گنگا چوٹی پر کیسے پندر جائے سامنے پنجال مستان کے میدانے اور ساتھ آگے بھیکوٹ گنگا چوٹی ہے صبح کا سورج جب تلو ہو گیا ہے بڑا ہی خوبصورت منظر ہے ہم آپ کو پر آپ پر گائیڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ گاؤں کوٹلا جببڑ سے اگر آپ گنگا چوٹی کی طرف جائیں تو وہ کس طرح کا خوبصورت مناظر ہیں جو راستے میں پنجال مستان نیشنل پارک کا جو اریا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے سورج تلو ہو گیا ہے پنجال مستان اور گنگا چوٹی کا جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ بلکل ہمارے سامنے ہیں انشاءاللہ کاری صاحب آ رہے ہیں شاہ جی یہ ہم دی صاحب سامنے پل باک سٹی یہ تھوڑا گیپ لام رہی ہے اور یہ ہم خود ہیں اس وقت ہم ڈننی کے مقام پر پانچ چکے ہیں جو سادہ سمندر سے تقریباً ساڑھے سات آزار فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہ گھون جبڑ کی بکل بیک پر یہ جگہ ہے اور بڑا ہی خوبصورت جگہ ہے ابھی صبح کا سورج تلو ہو گیا ہے بڑا ہی خوبصورت موسم ہے اور سامنے باک شہر نظر آ رہے ہیں مری کے پہاڑ بکل سامنے نظر آ رہے ہیں اور ایک ساہ پہ پنجال مستان کے میدانیں ٹاپ پہ اور سامنے گنگا چوٹی نظر آ رہی ہے جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے کتنا ہی خوبصورت ہے اور یہ کچھ ابھی مسافر جو تھے وہ ٹورسٹ تھے وہ نیچے جا رہے ہیں لیکن میں ان کی انٹرویو نہیں لے سکا ان کی کمنٹس نہیں لے سکا کیونکہ ہم جلدی میں تھے اور ٹائم ہمارے پاس بہت کم تھا اور تقریباً سات سے آٹھ گھنٹے کا یہ سفر ہے سلسل بلکل سامنے جو ہے وہ نیزہ گلی نظر آ رہی ہے اور اس کے علاوہ یہ نیچے گھاؤں ہیں جو آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گی کہ وہ کس طرح کا علاقہ ہے دو دو چار جار مجھے مجھتا ہے چھوڑا سکتے ہیں یہ بندہ میرے پاس آیا بہت بڑا سکتے ہیں میں نے اس کو گاؤں سے گاؤں ہوں جو بہت ساری مرد لگے تو انسر ہے رجیر ہے اس ربطہ ہم ڈنی ٹاپ پر پہنچ چکے ہیں اور یہ ساڑے آٹھ ہزار فیٹ کی بلندی پر آئی ہے ڈنی ٹاپ اور یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف پر جو ویو ہے اور یہ جو منظر ہے انتہائی خوبصورت منظر ہے اور آج کافی ویدر جو ہے وہ کافی کلیر ہے اس لئے بہتر آئیے اور اب یہ ڈنی ٹاپ ٹاپ کھڑے ہیں یہ مشتہ کی طرف سے سورج دلو ہو رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے پھول جو ہیں وہ اگے ہو ہیں بہینی پینی خوشبو آ رہی ہے یہاں پہ جوڑی بوٹیوں کی اور یہاں پہ اس کو غتن جور اور اس طرح کی جو جڑی بوٹی ہیں بڑی پیاری ان کی خوشبو ہوتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سامنے جو ہے وہ نیزہ گلی ٹاپ ہے یہاں پہ پاکستانی آرمی کی پوسٹیں ہیں اور بڑی اچھی پوسٹ ہے دیفنس کی اولے سے پنجال مستان کے میدان وہ سامنے بھی نظر آ رہے ہیں اور اینڈ پہ گنگا چوٹی بھی ہے اور یہ گنگا چوٹی تین ہزار میٹر سے بھی جو اس کی ہائٹ زیادہ ہے ابھی ہم ڈنی سے آگے جا رہے ہیں اور یہ جو راستہ ہے بڑا خوشب راستہ ہے یہاں پہ گھنے جنگلات ہیں اور خودو میں انہیں سنوبر کے درخت کہتے ہیں اور پہاڑی زبان میں انہیں تونک آ جاتا ہے بڑی خوبصورت درخت ہیں جس طرح کہ یورپ میں پائے جاتے ہیں اور بریٹش کولمبیا جو کینیڈا کی ریاست ہے بلکل یہاں پہ اسی طرح کا سما نظر آتا ہے بڑا خوبصورت جانا یہ درخت ہیں اور بڑا ہی پیارا منظر ہے یہاں پہ ایک ہوا کا سراخ ہے اور زمین اور پتھر کے نیچے سے یہ سراخ آپ کو نظر آ رہا ہے اس سراخ سے شدیوں سے ہوا نکل رہی ہے خارج ہو رہی ہے آپ ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ ایسی کے آگے ہاتھ رکھیں تو بے کل آپ کو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نکلتی بھی محسوس ہوتی ہے اسی طرح سے یہ یہ سراخ ہے وہ آج بھی اس پتھر پر جنہات پر نام لکھے ہوئے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پانی کا پانی کا پانی کا تاراکڑا ہے یہ پانی ہے اور اتنا پانی ہے کہ یہاں پر ایک منٹ بھی اس چشمے کے نیچے جانا آپ ہاتھ نہیں رکھ سکتے بڑا اٹھنڈا پانی ہے یہاں پر یہ کونی بھی ہو کونی بھی ہو ابھی ہم ستار ڈھوک جو ہے وہاں پہ پانچ ڈھوک ہیں یہ ڈھوک جو ہے وہ کیلہ کے لوگوں کی ہے اور کیلہ ایک نیچے گھاؤں ہیں جو لوگ گرمیوں میں یہاں پر آتے ہیں اور سردیوں میں نیچے چلے جاتے ہیں گرمیوں میں یہاں پہ اپنے مال میں وشی کو لے کے آجاتے ہیں اور یہاں پہ جو انہیں رہتے ہیں چار سے پانچ ماہ تقریب گرمیوں کے یہاں پر ہی رہتے ہیں اور یہ ستار ڈھوک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو گھر ہیں کس طرح کے ہیں ستار ڈھوک میں یہ مسجد ہے اور بڑی خوبصورت چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی ہے لوگوں نے یہاں پہ یہاں پہ لکڑی کی چھوٹے مکانیں سردیوں میں یہاں پہ تقریباً سات سے آٹھ فٹ کے قریب برف باری ہوتی ہے اور مائنس تقریباً پندرہ مائنس پندرہ سے بیس انٹی کرے تک درچار گر جاتا ہے سامنے یہ ڈھوک نظر آ رہی ہے 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 یہاں پہ بھی پاکستانی آرمی کی پوسٹیں ہیں مشرق کی سائٹ پہ یہ رہی ہے اس جگہ پہ بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ مبائل چارجنگ کیلئے یہاں پہ شمسیتہ بنائی کا استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت شدید تھکاوت ہو جکی ہے کافی لمبا سفر ہم نے ابھی تحق کر چکے ہیں اور یہ جو ہائٹ ہے کافی ہائٹ ہے اور پیدل چلنے کی ویسے جانا سانس پھول گیا ہے یہاں کی ہماری بڑی یادیں ہیں اسے نکابہ بولتے ہیں ہاں ہاں مل 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 نزی یہاں کیا ہے اب وہ ہم نے کلا کے مقام پر پہنچ چکے ہیں یہاں پہ دور دور سے گھاؤں کے لوگ ہیں وہ یہاں پہ آگے کرکٹ کھیلتے ہیں ہمارے سفر کی پہلی اپیسوڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے میرے چینل اشتیا کلی کشمیر کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو دیکھیں شیئر کریں لائک کریں انشاءاللہ ہم آپ کو مزید ٹریول کی جو ویڈیوز ہیں وہ دکھائیں گے ابھی ہم پنجال پہنچنے والے ہیں اور سامنے پنجال مستان کا جو علاقہ وہ شروع ہونے والا ہے اور یہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے اور جو نیکسٹ اپیسوڈ ہوگی اس میں یہ پنجال مستان کا جو علاقہ ہے وہ مکمل ہم آپ کو دکھائیں گے اس لئے آپ نئی دوسری جو ویڈیو ہے دوسری اپیسوڈ ہے وہ آپ ضرور دیکھیں سامنے یہ نیزہ گلی ہے اور سامنے وہ نیلم کے پہاڑ نظر آ رہے ہیں گلیشرز نظر آ رہے ہیں نیلم کے جو برفانی پہاڑیں برف پوش چوٹی نظر آ رہی ہیں یہ پنجال مستان کا نیچے علاقہ ہے موسیقی موسیقی